اسلام علیکم دوستو میں آپ کے دوست آپ کا ہوسٹ ہے میں مقاس راج پود آج ہم بات کریں گے اپنے سیگمنٹ ٹاپ ٹین ٹاپ ٹین جس کے اندر ہم بات کرتے ہیں ٹاپ ٹین موویز کی آج کے سٹار ہیں ہمارے شان شائد شان شائد جنہوں نے چھے سو کے قریب فلموں میں کام کیا اور کئی آوارڈ اپنے نام کیے تو چڑھتے ہیں ان کی ویڈیوز کی طرف ہماری لسٹ کے حساب سے نمبر دس پر ہے ان کے فلم شریکہ یہ فلم بیس اگر سن دوہزار بارہ کر ریلیز ہوئی یہ ایک پنجابی فلم تھی اس فلم میں ایک سات خاندان بڑے خاندان ایک حویلی میں رہتے ہیں یہ کہانی اسی پر منحصر ہے اس فلم میں ہمیشان شائد کے ساتھ سائیما نور بہار بیگم مصطفیٰ قریشی ارفان کوسٹ افضال احمد جیسے ارداغار دیکھنے کو ملے تھے یہ فلم سید نور نے ڈریک کی تھی جسے لوگوں کی طرف سے بہت پیار ملا تھا ہماری لس کے حساب سے نمبر نو پر ہے ان کے فلم مجھے چاند چاہیے یہ فلم سترہ مار سن دوہزار کو ریلیز ہوئی یہ ایک اردو فلم تھی اس فلم کی کہانی سوشل تھی اس فلم میں ہمیں شان شائد کے ساتھ نور بخاری محمد رانہ ریما اور جویز شیخ جیسے فنکار دیکھنے کو ملے تھے اس فلم کے ڈریکٹر تھے خود شان شائد اس فلم کو باکس آفیس پر گولڈن جیبلی ملی تھی ہماری لس کے حساب سے نمبر آٹھ پر ہے ان کے فلم یلغار یہ فلم چھبیس یون سن دوہزار سترہ کو ریلیز ہوئی یہ فلم فوجی افسران اور نوجوان دستے کے گھر گھومتی ہے یہ ایک ایسے اپریشن کے گھر گھومتی ہے جو کہ چھتر گھنٹے تک جاری رہا جو ان کی برداشت اور حب الوطنی کا امتحان لیتا ہے اس فلم میں ہمیں شان شائد کے ساتھ عدنان صدیقی، ہمایوں سعید یہ فلم باکس آفی پر ہٹ رہی تھی ہماری لس کے حساب سے نمبر سات پر ہے ان کے فلم مجاجن یہ فلم چوبیس ماہ سن دوہزار چھے کے ریلیز ہوئی یہ ایک ایسے نوجوان شخص کی کہانی ہے جو اپنی شادی سے ناخوش ہے اور صحیح زیادہ ہے اور ایک دربارن سے محبت کر بیٹھتا ہے اس فلم میں ہمیں شان شائد کے ساتھ سائیما نور شفقہ چیما، ساؤد، افتقا تھاکر مظفر عدیب، راشد محمود، غوشی خان سردار کمال جیسے فنکار دیکھنے کے ملے تھے اس فلم کے ڈریکٹر تھے سید نور اور یہ فلم باکس آفی پر ہٹ رہی تھی ہماری لس کے حساب سے نمبر چھے پر ہے ان کے فلم خدا کے لئے یہ فلم ساج لائیسان دوہزار ساتھ کو ریلیز ہوئی اس فلم کی کہانی دو نوجوان گلوکاروں پر منحصر ہوتی ہے جو کہ پرانے اور نئے شہری مسئلوں میں فسے ہوتے ہیں اس فلم میں ہمیں شان شاہد کے ساتھ ساتھ دیکھنے کو ملے تھے نصیر الدین شاہ، فواد خان، ایمان، علی، حمید، شیخ، رشید ناز جیسے فنکار دیکھنے کو ملے تھے اس فلم کے ڈریکٹر تھے شوئے منصور اور میوزک دیا روحیل حیات نے اس فلم کو لوگوں کو طرف سے بہت پیار ملا تھا ہمارے لس کے حساب سے نمبر پارٹ پر ہے ان کی فلم کمانڈو یہ ایک ایکشن فلم تھی جو کہ یکم جنوری سن 2003 کو ریلیز ہوئی اس فلم میں ہمیں شان شاہد کے ساتھ ریما، مومر، رانا اور سائیما نور جیسے فنکار دیکھنے کو ملے تھے اس فلم کے ڈریکٹر تھے سید نور اور میوزک دیا تھا ایم اشرف نے یہ فلم گولڈن جیبلی کمانے میں کامیاب رہی ہمارے لس کے حساب سے نمبر فور پر ہے ان کی فلم نکاح یہ فلم پانچ جن سن 1998 کو ریلیز ہوئی اس فلم کی کہانی ڈراما رومانٹک تھی یہ فلم سن 1970 میں آئے فلم آئینہ کی ریمیک تھی یہ فلم کی ڈریکشن دی تھی سنگیتہ نے اور اس فلم میں بہترین اداکاری کی وجہ سے ریما کو نگاہ ریوارڈ بھی دیا گیا تھا اس فلم میں ہمیں شان شاہد کے ساتھ ریما خان، احسن خان، میشی خان، غوشی خان جیسے فرنکار دیکھنے کو ملے تھے یہ فلم باکس آفیس پر پلاتینیم جیبلی حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہماری لیس کے حساب سے نمبر تین پر ہے ان کی فلم گھر کب آگے یہ فلم نو جنوری سن 2000 کو ریلیز ہوئی یہ ایک ایکشن فلم تھی اس فلم میں ہمیں شان شاہد کے ساتھ سائمہ نور، بابر علی، جیا علی، نور بخاری، احسن خان، جویش، شیخ جیسے فرنکار دیکھنے کے ملے تھے اس فلم کو باکس آفیس پر پلاتینیم جیبلی کا آوارڈ ملا ہماری لیس کے حساب سے نمبر دو پر ہے ان کی فلم جنت کی تلاش یہ فلم 24 اکتوبر 1999 کو ریلیز ہوئی یہ ایک ہسٹری ڈراما فلم تھی اس فلم کو بہترین کہانی کی وجہ سے نگار آوارڈ ملا اس فلم میں ہمیں شان شاہد کے ساتھ مصطفیٰ قریشی، ریشم، شفقت چیما، عابید علی، ساؤ جیسے فرنکار دیکھنے کو ملے تھے اور یہ ایک پلاتینیم جیبلی فلم رہی ہماری لیس کے حساب سے نمبر ون پر ہے ان کی فلم بارک یہ فلم 26 اکتوبر سن 2013 کو ریلیز ہوئی اس فلم کی کہانی ایک ایسے مشن کی ہے جو کہ دہشتگردوں کے خلاف ہے یہ ایک ایکشن تھریلر فلم تھی اس فلم میں ہمیں شان شاہد کے ساتھ ساتھ حمزہ علی عباسی، بلال لشاری، حسن رزا، شامون عباسی، آئیشہ خان، نیشہ شفی، علی عظمت، کامران لشاری، عزمہ خان، جیسے فرنکار دیکھنے کو ملے تھے اس فلم کی ڈریکشن دی تھی بلال لشاری نے اور یہ ایک اردو انگلش فلم تھی اس فلم کو لوگوں کی طرف سے بہت پیار ملا اور یہ سپر ہٹ فلم رہی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک سے جھٹ جائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ پیس